تو ابھی نیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا بھائی میں انڈ بہت ہی زیادہ سیریس نیوز ہے بھائی لاؤس سینٹ آس کے نیوز چینلز پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں بھائی لاؤس سینٹ آس کے اندر بہت ہی زیادہ تباہی مچنے والی ہے فیلال نا تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس وقت نورمالی بارش ہو رہی ہے انڈ اس بارش کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے بھائی کسی بھی انگل سے کی توفان وغیرہ آ سکتا ہے اس کے بعد میٹیور شاور ہونے کی بھی سمبھاونا ہے یا تو میٹیور شاور ہوگا یا تو بہت ہی تگڑا ارتھکویک آئے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے اگر بھائی یہ سیریس لی میں ہوا تباہی مچ جانے والی ہے لاؤس سینٹ آس کے اندر فیلال نیوز والوں نے بولا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو سیف جگہ ہے وہ ہے تھوڑی کھلی ہوئی جگہ مطلب جہاں پر زیادہ گھر وغیرہ نہ ہو جہاں پر زیادہ بیلدنگز وغیرہ نہ ہو جیسے پہاڑ وہاڑ ہو گئے وہاں پر سیف رہ سکتے ہیں وہاں پر میٹیور شاور کے بھی چانسز کم ہیں انڈ ارتھکویک کے بھی چانسز کم ہیں بات مجھے ہی کہ لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی سیریس لی میں تمہیں لگ رہا ہے یہ اتنی پیاری سی بیوڑیفل سی بارش کو دیکھ کے تمہیں لگ رہا ہے بھائی کہ توفان اور یہ بھوکم وغیرہ اور یہ میٹیور شاور وغیرہ کچھ ایسا ہونے والا ہے definitely بھائی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تم لوگ ایک بھائی دیکھو تو کتنا پیارا سا موسم ہو رکھا ہے کالے کالے بادل چھا رکھے ہیں ہلکی ہلکی رم جم سی بارش ہو رہی ہے ایسے بڑی ایم موسم کیا ہی ہو سکتا ہے لاؤس سینٹ آس میں ایک تو ویسے بھی اتنے دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی لاؤس سینٹ آس کے اندر دبا کے پتاز دیکھو کیا بیوڑیفل بارش کیا بیوڑیفل موسم اینڈ یہ نیوز والے جھوٹ موٹ بتایا جا رہے ہیں بھائی کہ یہ توفان آنے والا ہے ارتکوئک آنے والا ہے میٹ اور شاور کچھ بھی مطلب کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کپڑے میرے گھیلے ہو گئے دوسرے کپڑے بدل لو گیا سوچ تو راؤں ہیں کون سے والے ابے بھیٹ ابے ایک سیکنڈ یہ موسم تھوڑا اور خراب سا ہو گیا بھائی بجلی بجلی بھی کڑکنے لگ گئے اب تو سالیڈ تھوڑا اندھیرہ سا بھی اور چھا گیا ابھی تھوڑا اجالہ سا تھا بھائی یہ تو بجلی بھی کڑک رہی ہے بارش تو اور خطرناک ہو گئی میرز والوں کی کئی بات سچ نہ ہو جائے نہیں ان کی عادی سے زیادہ بات تو جھوٹی نکلتی ہے لازٹ ٹائم میں بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ لازٹینٹ آس کے اندر ایک بہت ہی خطرناک والا گوریلا آ گیا ہے اور وہ تباہی مچا رہا ہے ایسا کچھ بھی سین نہیں تھا بھائی وہ گوریلا جو تھا وہ ایکچلی میں وہ کوئی فینسی ڈیسٹ کمپٹیشن والا گوریلا تھا مطلب کوئی بندہ تو اس نے گوریلے والی ڈریس پہن رکھی تھی نیوز والوں نے ایسا حلہ مچا دیا کہ لازٹینٹ آس میں کوئی جنگل سے باقی گوریلا آ گیا ہے بتاؤ یار اسے لئے ان کی بات پر کوئی وشفاظ نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں بس یہ ہلکا سا موسم خراب ہوئا ہے تھوڑی سی تیج ہی تو بارش ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ ہوا کہاں ہے میں تو کپڑے بدلنے جانے والا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کپڑے پورے گیلے ہو گئے ہیں دوسرے کپڑے بدل لو یا پھر گیلہ تو میں پورے دن ہوتا ہی رہوں گا تو یہی کپڑے چھوڑ دیتے ہیں کیا بولتا ہے یار تم لوگ اب ہے اب ہے ویٹ اب ہے یہ کیا ہو رہا ہے اوہ ارتھکویک آ رکھا ہے بھئی ارتھکویک آ رکھا ہے انڈ ایک سیکنڈ ارتھکویک انڈ میٹیو شاور ایک ساتھ ہو رہا ہے کیا بھئی یار تم لوگ ایک بھر دیکھو تو یہ کتنا زیادہ پورا گھر کام پر آیا ہے بھئی بھولت اتتا غD levels ارتھکویک آیا ہے وفٹ گیس تو سمجھ میں نہیں جا رہا ہے میں کروں کیا ہ اے ابے لیکن گھر کیوں نکال لی میں نے ابے گھر کے نیچے کچھ اپنا ہوں بھائی اے گھر بر گٹ جائےے گا بھائی definitely اللہ تہیک بھائی بات نہیں بھائییا تو ختم پھٹ گو کو آگیا کیا کروں میں کیا کروں یہ نیوز والوں نے کیا بولا تھا یہ پہلی بار لو سینٹوس میں نیوز والوں کی باتیں صحیح ہو رہی ہیں بھائی یہ سیریسلی میرے نیوز والوں کی باتیں صحیح ہو رہی ہیں فیلال ان لوگوں نے بولا تھا کہ جتنا مطلب کھلی جگہ پہ جا سکتے ہو اتنا کھلی جگہ پہ جاؤ یا پھر تو پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ ادھر چانسز کم ہیں ارتھکویک ہیں آئے گیس ہمیں پہاڑوں کی طرف پیسے اوپر رکھیں جلدی 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 بہت 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 زیادہ بڑی گل بڑ ہو جائے گی پلیز 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 او بھائی یہ کیا ٹوٹ فوڑ گیا پوری دیوار ٹوٹ گئے گی پیسے ادھر رکھیں جلدی اس پیسے اٹھا لیتے ہیں پیسے لے لیے میں نے جلدی سے نکلنا پڑے گا بھائی یہاں سے ارے کیا کیا ٹوٹ رہا ہے یہ گھر میں سے اوکے اب ادھر سے کیوں جا رہا ہے مینی ایٹ سے ہی چلا جاتا خیر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جلدی جلدی یہ ارتھکویک یہ ارتھکویک بھائی پورا گھر گرا کے مانے گا آج شانت ہو گیا کیا ہاں شانت ہو گیا لگتا ہے پھر تو جانے کوئی ضرورت نہیں آئے گا ابہ نہیں ارتھکویک تو شانت ہو گیا لیکن میٹیور شاور شانت نہیں ہوا بھائی یہ میٹیورز گرنے لگ گئے اب تو بڑے بڑے ابہ نیوز والوں نے تو بولا تاکہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی یا تو ارتھکویک آئے گا یا بڑے بڑے میٹیورز گریں گے ابہ پہلے ارتھکویک آئے ہیں اندب میٹیورز گر رہے ہیں جلدی سے کسی کھلی جگہ پر چلتے ہیں میں سوچ رہا ہوں بھائی کسی جنگل ونگل میں چلتے ہیں یا پھر ماؤنٹ چلے ماؤنٹ چلے ہیں تو بہت دور ہیں یہاں سے کسی جنگل ونگل میں چلتے ہیں میری گاڑی کا کیا حال ہو گیا ہے اب یہ چلے گی کیسے بیٹھ تو گیا اس گاڑی میں لیکن guys اس کا حال بحال ہو گیا ہے بھائی ایک پہیاں تو پورا ہی گاہ بھائی او نو اس گاڑی کا کیا حال ہو گیا مجھے لگ رہا ہے کوئی بیٹیور گر گیا ہوگا میرے گیراج کے اوپر یا تو بھوکمپ میں اس کا اتنا برا حال ہو گیا وہ جو ارتھکایا تھا یہ جیسے دیسے گائز اپنے بوشٹ کی وجہ سے چل رہی ہے بھائی گاڑی ایک کام کرتے ہیں جلدی سے اسے لاؤس سینٹ آس کسٹم شاپ لے کر چلتے ہیں لیکن اتنے ارتھکویک انڈ اتنی تباہی میں وہ شاپ کھلی ہوگی ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بھائی جلدی سے ایک کام کرتے ہیں لاؤس سینٹ آس کسٹم شاپ نکلتے ہیں پیسے میں نے کافی سارے اٹھائی لیے تھے پہلے تو اس گاڑی کو ریپیئر کرواتے ہیں کیا برا حال ہوگیا بھائی میری گاڑی کا او نو یہ گاڑی پہچان میں بھی نہیں آرہی ہے یہ سیڈین ہے شو ہی ہے ایکچل میں ہے کیا یہ میں بتا دی یہ پک اپ ٹرک ہے بھائی چلو 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 جلدی 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 لاؤس سینٹ آس کسٹم شاپ نکلتے ہیں فٹا فٹسے اس گاڑی کو ریپیئر کرواتے ہیں یہ گاڑی رہنے دو میٹیورز نکلنے دو میٹیور شاور کے بیچ زندہ رہنا ہی ناممکن ہے میں آپ پر گاڑی ریپیئر کروانے کے لیے جا رہا ہوں با بھائی چلو بھائی یہ تو بوسٹ ہے بھائی میری گاڑی اندر تو اتنی ہیلپ ہو رہی ہے ورنہ ویڈاوٹ بوسٹ تو یہ گاڑی تین پئیوں پہ چل بھی نہیں پاتی کیونکہ ایک تو ویل ہی نہیں ہے اس گاڑی میں اور جو آگے والا ویل بچا بھی ہے وہ بھی پورا ٹیڑھا ہو رکھتا بھائی آٹو رکشہ بنی ہے اس گاڑی کا سیریسلی میں تم لوگ ایک بات دیکھو یہ آٹو رکشہ لگ رہی ہے یہ گاڑی کوئی گاتے ہو بھی اس کو فل ریپیئر کروا کے نکالتے ہیں بھائی سر جی گیٹ کھول دو ریپیئر کر دو گاڑی سر پلیز اوکے گائز ہو گئی ہو گئی بھائی ریپیئر لیٹس گو اوکے اس نے ایک نیا ویل لگایا ہے یہ والا ویل لگایا ہے شاید کون سا ویل لگایا ہے اس نے ہاں یہ والے یہ والا ویل لگایا ہے اور پوری گاڑی کو بڑی اطریقے سے ریپیئر کیا اب اچھی حالت ہو گئی اس گاڑی کی اب جلدی سے ہم لوگ بھائی پہاڑو کی طرف نکالتا ہے دیکھ رہے ہیں تم لوگ دوس چین ٹوس میں کتنے بندی ادھر سے اپنی گاڑیاں لے 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 بھاگ رہے ہیں سب کے سب کھلی جگہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بھی فیلال بھائی کوشش کر رہاں بھائی کسی کھلی جگہ پہ جانے کی میرے دماغ میں تو زیادہ ویسا کچھ جگہیں ہیں نہیں میں سوچ رہا ہوں یا تو ماؤنٹ شلیارٹ کی طرف چلتے ہیں دور ہے مانا دور ہے لیکن ٹھیک ہے سیف ہے کھلی جگہ پہاڑ بھی ہے یا پھر ہم لوگ ماؤنٹ شلیارٹ سے پہلے جو پہاڑ پڑتے ہیں ادھر کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھا اپشن رہے گا ای گیس ادھر ہی چلتے ہیں ماؤنٹ شلیارٹ سے پہلے جو ماؤنٹین سے ہے وہ ٹھیک رہے گا لیٹس کو ایفرون نکلتے ہیں فٹا فٹ ہر جو بھائی ابھی کچھ دیر پہلے جب اس گاڑی کی ویسی حالت تھی پوری ٹوٹی فوٹی تھی چلی بھی نہیں پا رہی تھی بوسٹ کی ویرے سے چلانا پڑ رہا تھا لیکن ابھی دیکھو ویڈاؤڈ گوشٹ بھی یہ گاڑی مکھن تین سو کلومیٹر پر آر کی سپیٹ پکڑ رہے ہیں خیر یہاں پر کتنا ٹریفک ہے یار نورملی اتنے زیادہ بندے نہیں ہوتے اس سڑک پہ مانا ہائیوے ہے لیکن اتنے بندے کبھی آس تک نہیں دیکھیں میں نے آج دیکھو یا تو بندے بھاگ رہے ہیں یا تو شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہی لفڑا چالو ہے خیر میرا یہ پک اپ ٹرک زیادہ ہی بھیج نہیں ہے بھائی تم لوگ لیٹرلی میں بگل میں ایک ٹرک دیکھو بھائی ریت سے بھڑا ہوا ٹرک ہے ٹھیک ہے سائز کمپیریزن دیکھو وہ ریت سے بھڑا ہوا ٹرک بھائی اس گاڑی سے چھوٹا ہی لگ رہا ہے دیکھ رہے تم لوگ کیا بات ہے خیر کچھ بات نہیں ہے نکلنے تو مجھے جلدی اٹ جاؤ بھائی اٹ جاؤ 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 پہلے والے جو پہاڑ ہیں وہ بس آنے والے ہیں اُدھر ہی بھائی میں ٹرن لے لوں گا گاڑی کو اُدھر ہی ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے رہیں گے جب تک یہ بند نہیں ہو جاتا پتہ نہیں یہ سب جب بند ہوگا جب میں گھر لوٹوں گا اپنے گھر کا کیا حال ہو چکا ہوگا گھر میں بہت خرصہ لگے گا ریپیرنگ کا ایسا حال ہو چکا ہوگا خیر ابھی پہاڑ اوکی وہ مانٹ چلی آڑ ہے ایسے ادھر والے پہاڑوں پہ رہے جانا تھا بھائی ہٹو 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 جاؤ یار یہاں سے ایک لیفٹ ٹرن لیتے ہیں سیدھا بگھاتے اپنی گاڑی کو ارے یہ تو کسی ویلیج میں آگے لگتا ہے او بھائی سب سیدھے ایک میٹو شاور میری گاڑی پہ گرا ہے بچ گئے بھائی گاڑی بلاسٹ نہیں ہوئی بچ گئے گاڑی پاورفل تھا ہے یہ تو ماننا پڑے گا ابھی تک نہ جانے کتنے میٹو شاور گر گئے ہیں ابھی یہ گاڑی پچکی نہیں ہے ابھی یہ تو پہاڑوں پہ بھی میٹو شاور گر رہے ہیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں دیکھو وہ اوپر کی طرف وہ مانٹ چلی آڑ ہے اور اس سے پچھلا یہ جو پہاڑ ہے کافی اچھا ہے کیونکہ یہ در پانی کے بھی کوئی دکھت نہیں ہونے والی ہے کیونکہ دیکھو بھائی اب میں گھر سے کافی دور آ چکا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے رہنے کا ٹھکانہ ڈھوڑنا ہوگا اور کھانے اور پینے کا سامان ڈھوڑنا ہوگا کیونکہ اتنی تباہی کے بعد کوئی شاور اوپن نہیں ہونے والی ہے وہ تو گاڑی ریپیئر ہو گئی بھائی بڑی مشکل سے وہ بندہ جا رہا تھا اور میں اسی وقت پہنچ گیا تو اس نے بولا ٹھیک ہے چلو ریپیئر کر دیتا ہوں ورنہاں گاڑی ریپیئر نہیں کرتا وہ اور اب جب یہ میٹ اور شاور وغیرہ بند بھی ہو گیا نا بھائی تب بھی کسی کی دکان ٹوٹ چکی ہوگی کسی کا گھر گیر چکا ہوگا مجھے ہمیں لگتا تب کوئی کچھ بھی سامان ملے گا جلدی اس لئے ہمیں ایک دو دن تو ادھر ہی رہنا پڑے گا سارا جگار خود ہی کرنا پڑے گا کھانے سے لے کر پانی پینے تک فیلال ابھی میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں میں بتاؤں کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا کوئی علاقہ جہاں ایک تو میٹ اور شاور نہ ہو رہا ہو یہ فیلال وہ علاقہ ہے نہیں کیونکہ دیکھ سکتے ہو میٹ اور شاور میں دب چکا ہوں میں تو یہ والا علاقہ تو وہ ہے نہیں مجھے چاہیے وہ علاقہ جہاں میٹ اور شاور نہ ہو رہا ہو ان بغل سے کوئی ندی ودی یا کوئی پانی کا سورس بہ رہا ہو چھوٹا سا بھی چلے گا بس پانی کا سورس ہونا چاہیے ایسی جگہ پر اچھا لگتا ہے چیتا ہے بھائی اوپر کی طرف بھاگیا وہ چلو آگے ارہا ہٹ جاؤ بھائی ارہا یار ارہ بھائی ہٹ جاؤ ارہا ایک اور میٹ اور کتنے میٹ اور سارے ہیں بھائی اور نو بھائی کیا ڈرام آئی یہ بھائی دماغ خراب ہو گیا ادھر تو میرا بھائی کوئی جگہ ملی نہیں ابھی تک مجھے پانی کا سورس ملا پانی گھٹا ہو گیا نیچے بارش کا لیکن ایسا سورس بھی نہیں چکے بھائی کوئی ندی ودی یا بہتا ہوا پانی کچھ ایسا مل جاتی کوئی جگہ خیر ابھی آگے اور چلتے ہیں شاید آگے ملے وہ جگہ لیٹس گو افی زیادہ لمبہ ٹریول کی ہے بھائی اس جگہ تک آنے کے لیے فائنلی پانی کا سورس بھی ہے ادھر ندی سی ہے بھائی ندی نہیں ہے اچھلی میں ہاں ندی ویسے بول سکتے ہو تم لوگ دیکھو پولیس رینجر کی گاڑی یہاں پر میں کہاں ٹک ہوں بھائی آئی ایسا یہ والی سو جگہ بڑیا لگ رہی ہے ہاں بھائی یہ جگہ اچھی ہے یہ ایک تمہیں یہی پر رہنے والا ہوں بھائی اگلے ایک دو دن کے لیے ادھر فیلاغ میٹیو شاور نہیں ہو رہا ہے تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا بھائیس پورے ادھر ادھر تھوڑا سا ٹھیک ہے ادھر میٹیو شاور نہیں ہو رہا ہے شاید جو نیوز والے تھے اسی جگہ کی بات کر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا تو جنگل کی طرف نہیں ہو رہی بھائی یا تو پہاڑوں کی طرف یہ پہاڑ ہے کافی اچھی جگہ ہے پانی بھی ہے کافی بڑیا سیئی ہے پانی کا تو جگہ ہو گیا اچھی جگہ پہ بھی میں آ گیا اب ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو رہنے کا جگہ کرنا پڑا کھانے پینے کا تو بات کی بات ہے ابھی تو بھوک لگی نہیں ہے لیکن رہنے کا جگہ کرنا پڑے گا گھر تو میں واپس جا نہیں سکتا ابھی بھی میوٹر اور شاور ہیں ادھر ارتھکویک تو آئی رکھا ہوگا یہاں پر رہنے کا جگہ کرنے کے لیے مجھے ایک کیم بنانا پڑے گا لیکن میرے پاس کیمپنگ کا کوئی سامان نہیں ہے نہ ٹینٹ ہے نہ بیگ ہے نہ اور کچھ سامان ہے نہ رسیہ ہیں تو ٹینٹ لگانا ادھر کافی مشکل رہنے والا ہے سوچتے ہیں کیا کر سکتا ہوں گاڑی میں دیکھتے ہیں کوئی سامان وامن پڑھائے کیا جو اپنے ہیلپ کر سکے اوکے گاڑی میں سے مجھے بھائی ایک ایکس ملین جو کیا کافی ہیلپ فل رہنے والی ہے اسپیشلی جنگل میں میں یہاں پر لکڑیاں وکڑیاں کاٹ کے ایک ٹینٹ بنا سکتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا ادھر لکڑیاں بھی تو نہیں ہاں ادھر پیڑ ہے ادھر بھی کچھ پیڑ ہے ادھر کے پیڑوں سے لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک رہے گا اپنے پاس کی ہریالی کو ڈسٹروی تروں میں ادھر دیکھتے ہیں کوئی ٹھیک 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 پیڑ پتزہ سا دیکار سا اس کی لکڑی کا یوز کریں گے چلو بھائی آگئے پیڑ ادھر کوئی میرے کام کا ٹھیک لگ رہا ہے پیڑ سوک گیا یہ تو آل موسٹ اور آیا بھائی کتنے پتے ہیں یار میں چڑھ بھی نہیں پا رہا ادھر پہاڑوں پہ فسل رہا ہوں میں بار بار تو اس والے پیڑ کو کٹ کرتے ہیں گائز آئے گے یہ ٹھیک رہے گا پیڑ ایٹس کو او بھائی یار یہ موٹا تنہ کٹ پانا بہت مشکل ہے اس کی ٹہنیوں کو کٹنا پڑے گا تب بات بنیں گی کم آن تینی کٹ جا بھائی کٹ جا یہاں پر کافی ساری لکڑیوں کو بھائی کٹ کر کے لائے ہوں تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی میں نے کیا کیا بنا دیا ان سے اور آئے گیس ان کے یوز کر کے بھائی آرام سے ہم لوگ ادھر کیمپ ٹینٹ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بٹ اسی وقت میرے دماغ کے اندر ایک الگ آئیڈیا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی دیکھو میں گھر سے دور آلڈی ہوں ہی ٹینٹ یا پھر ہی کیمپ میں کہاں لگاؤں گا یہاں پر زمین کے اوپر اور ابھی کل پر جانا پڑے گا ٹینٹ وغیرہ کیمپ وغیرہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے تو میں جا نہیں سکتا تو وہ سب تو یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا گاڑ ہی اپنی لے کے جاؤں گا میں تو میں کیا سوچ رہا تھا جو ٹینٹ میں ادھر زمین پر لگانے والا تھا کیونکہ سب کچھ تو مجھے بیلڈ کرنا ہے تو جو میں ٹینٹ بھائی زمین پر لگانے والا تھا وہ ٹینٹ وہ کیمپ وہ مینی ہاؤس کیوں نہ میں اپنی گاڑی پر بنا دوں کیسا ہے بھئی آئیڈیا سیریسلی میں آئیڈیا بہت ہی اپی کہ تم لوگ ذرا ایک بار سیریسلی میں سوچ کے دیکھو کتنی جگہ میں میں یہ ٹینٹ چھوٹا سا گھر کتنی جگہ میں یہ چھوٹا سا گھر بناتا میں اتنی سی جگہ میں اتنی جگہ تو آلریڈی میری گاڑی پہ ہی ہے دو دن بعد جاؤں گا میں تو یہ ٹینٹ یہ گھر مینی ہاؤس اپنے سنگ تو لے کر جا نہیں سکتا بٹ اگر یہ مینی ہاؤس میں اپنی گاڑی پہ ویلڈ کروں گا یہ ہو جائے گا بھائی ہاؤس آن ویلز یایس پھر میرے پاس ایک کیمپنگ کی الگ گاڑی ہو جائے گی بھائی جس پہ ایک چھوٹا سا گھر بھی ہوگا پیچھے بناتا ہے اس سے بڑی موقع کیا ہو سکتا ہے اپنے پاس کچھ اور ہے نہیں بھائی گھر پہ میں واپس جانے سکتا ادھر تباہی مچی پڑی ہے ادھر میں اکیلے ہوں گھر بنانے والا تھا اب گاڑی پہ بناتا ہے سب سے پہلے چھوڑا سو سکتا ہے یہ دیکھو easily بھائی سو گیا میں اتنی ساری جگہ ہے یہ تو جگہ definitely کم تو نہیں پڑنی چھے بٹا کر پھر بھی کم پڑی جگہ ہم لوگ اس تیل گیٹ کو آگے سے extend کر سکتے ہیں یہاں تک اس کے اوپر house بیلڈ کر سکتے ہیں بناتے ہیں گھر اب بہت دیر ہو گئی ہے میں نے بہت پلان بتا دیا تم لوگ کو ابھی تو یہ لکڑیوں کو شیپ میں لائے ہوں ضرورت پڑے گی تو اور لکڑیا کاٹ کے لائیں گے انہیں بھی شیپ میں لائیں گے یہ میں لے کر آیا ہوں بھائی پیڑ سے ایسی ڈائریکٹ تھوڑنے لکڑی ملتی ہے اب سے ان کو کاٹ کاٹ کے شیپ میں لائے ہوں میں یہ دیکھو کافی اچھی کافی شیپ میں آ چکے ہیں یہ تو چلو ان کا use کرتے ہیں بناتے ہیں the ultimate house on wheels پانی سے جانا ہو یا پھر مشکل راستوں سے نکلنا ہو ایسی لی ہم لوگ لے کر جا سکتے اپنے چھوٹے سے اس گھر کو مزا آئے گا مزا آئے گا تم لوگ جاؤ گائز ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو راکی میں چلا اس ultimate house کو بیلڈ کرنے لیٹس بیلڈ بیلڈ بھائی گاڑی کے اوپر لگاؤ پھر اس کو ایسا لگاؤ کہ وہ گاڑی پر گرے اس کو باندھ دماغ خراب ہو گیا بھائی لیکن جیسے تیسے کر کے almost almost 70% کہہ سکتے بھائی کہ میرا house on wheels almost complete ہو چکا 70% yes ایک بار میں دکھا دیں دروازے اور ویازے نہیں لگے and bed obviously کہاں سے یہ house on wheels کیسا لگ رہا بھائی کیسا لگ رہا بھائی ایک بار just look at this just look at this بھائی یہ میں نے پولیس یہاں سے جا رہے ہیں just look at this خوڑا سا یہ چھت پہ یہ اس کو fix کر لگ جس look at this بھائی کتنا beautiful لگ رہا یہ tiny home دیکھو ہر طرف سے میں نے wood کا use کیا epic ترینکے سے and then یہ top پہ میں نے wood لگ یہ میرا tiny house almost just complete ہو چکا ہے بس تھوڑی بہت چیزیں باقی ہیں یہ جو نیچے wood ہے اس کو fix کرنا ہے then اس کے اندر دروازو obviously لگانا ہے مجھے بینہ دروازو فیل نہیں آرہا عجیب سا لگ رہا and then گدے کے لئے پتے وغیرہ use کرنے کی سوچ رہا ہوں دیکھتے ہیں ابھی کیا سکتا باقی ابھی کیسا لگ رہا یہ بتاؤ تم لوگ کمنٹ میں میرے حساب سے یہ بہت ہی بیس لگ رہا میں تھوڑے بہت اور چینجز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں ملتا ہوں میں تم لوگ اس تھوڑی دیر بعد تا کہ ویڈیو کو لائک کرو guys channel کو subscribe کرو and میں سے بیٹ سکتے ہیں ایسا یہ ہو گیا تھوڑا سو اور extend کر دوں تو 5 6 بند بھی بیٹ جائیں گے دروازہ لگانے کی کوشش کرتے اس کے لیے بھی وڈی لے کر آتے ایک کام کرتے اس بار ادھر چکتے ہے ادھر تھوڑی پڑی وڈی کی quality ہوگی let's go بہت زیادہ ایک ultimate چیز ہوگئی بھائی ابھی میں ادھر گیا تا لکڑی وغیرہ لینے کے لیے ادھر مجھے ایک ٹوٹی فوٹی سے جھوپڑی ملی اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا وہاں سے میرے کو ایک دروازہ مل گیا بھائی سیریس میں لکڑی ہو جائے گا بھائی سب یقین نہیں ہو رہا جنگل میں بیٹھے بیٹھے میں نے یہاں پر مست ایک پورا گھر کمپلیٹ کر دیا وہ بھی گاڑی کے اوپر let's go میں باہر تھوڑا سا آرام کر رہا تھا بھائی کیونکہ دروازہ لگ چکی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی اگر مجھے باہر کیمپنگ کرنی پڑتی ٹینٹ لگانا پڑتا تو کیسا لگتا گاڑی کے اوپر چلتے ان ووڈز کا یوز نہیں ہوا یہاں پر سمپلی آرام چڑھنے تو بھائی چڑھ چڑھ نہیں پار میں آگیا یہ دیکھو گائز یہ میٹریس نیچے کی طرف یہ دیکھو گائز میٹریس بڑی اکویلیٹی کی یہ چھت یہ آوسن ویلز کہیں بھی آرام کرنا گاڑی لگا سائیڈ میں تھوڑا سا آرام کرو پھر گاڑی کو چلانا باہر نکلو سمپلی یار تھوڑا سا دروازہ جو ہے چھوٹا ہے اٹک راؤ میں تھوڑا لگ رہی یہ اس کو ہم لوگ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا جھوپڑی والا لک دے بنا ہوں کیا بنانے کو تو بنا سکتا ہوں میں اس سے ایسے دب بے پیچھے کی جھوپڑی ایسا فیل نہیں آرہا ہاؤس والا لیکن اگر میں نے ہو ایڈ کر دیا تھوڑا جھوپڑی والا فیل آئے گا رکھو میں کر رہا ہوں بھائی میں کچھ نہیں چھوڑنے والا اس کو ایک ultimate perfect house بنانے کے لیے بھائی میں کرنے والا میں چلا تھوڑی سی اور لکھڑی لانے دو منٹ دو وہ کام جلدی ہو جائے گا لیکن ہو جی دو مطلب نہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے اس کو پر لگانے کے پیچھے کوئی بھی لٹرلی میں ریزن نہیں ہے پھان اس کی وجہ سوڑا جو لک وہ enhance ہو چکا ہے تو یہ دیکھو کون دیکھو دوسر سچ بھی لگے اگر یہ اگر اور بھی لائک نہیں گیا تو لائک کرو سبسکرائب کرو میرا یہ ہاؤس آن ویلز بڑی ہی محنت کے بعد پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ان لوگوں کو انداز ہے بھی نہیں ہے بھائی اس کے لیے مجھے کہاں کہاں سے لکڑی ہے کھٹی کرنی پڑی ہے کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی پیچھے کی طرف گیا اوپر پہاڑ کی طرف گیا تھا تو وہ جھوپڑی ملی جہاں سے مجھے بھائی وہ میٹریس اور یہ دروازہ ملا ہے اوپر کی طرف سے اور پھر ادھر کی طرف بھی وڈ لینے گیا ادھر کونے کی طرف لینے گیا حالت خراب ہو گئی ہے الگ الگ پیڑوں کے ہزاروں طریقے کی وڈ لگا دیا ہیں بڈ ان دے اند ہماری جو یہ جھوپڑی ہے آلٹی میٹ دکھ رہی ہے تو سنیمیٹک شوٹس دیکھ لو بھائی تم لوگ یہ دیکھو او بھائی ساک کیا آلٹی میٹ دکھ رہی ہے یہ جھوپڑی لائک تو بنتا ہے گئی زبی تک تم لوگ نے بھائی لائک دکھیا ہے تو ابھی ابھی لائک کرو اور تم لوگ کو فیل بھی ذرا دکھا دیتا ہوں میں کیسا فیل آرہا ہمارے اس جھوپڑی سے سمبلی پانی کے کنارے سے لگاؤ یا پھر کہیں بھی کوئی بڑی ہے پریمیم لوکیشن پہ چڑھے رہاو بھائی جھوپڑی کے اندر یہاں پر آرام سے اور ادھر چل کرو بھائی بیٹھے رہو یا پھر آرام کرنے کا موڈ ہے تو آرام بھی کر سکتے ہو میٹریس پہ بارش ہو دوپانوں پانی اندر بلکل بھی نہیں آنے والا تھوڑا بہت تو خیر آئے گا ہی لکڑی کا ہے اور اس کے بعد آرام ہو گیا then فٹیک سے باہر کی طرف نکل لو شانتی سے اور ڈیریکٹلی پانی کے اندر تو کیسا لگ رہا بھائی ہے اب ایک کام کرتا ہے ذرا چل کے دیکھتے ہیں بھائی آخر کار وہ جو لو سینٹوس میں اپنی دیر سے وہ میٹیور شاور ہیں تباہی جو مچی پڑی ہے میٹیور شاور انڈ وہ ارثکویک اب اے یار لیکن مان لو آپ میری گاڑی کے اوپر میٹیور گر گیا تو آئی میری ساری محنت برباد ہو جائے گی یہ جھوپڑی بغیرہ بنانے کی آئی گیس وہیں رکھتے ہیں بھائی اس وقت گاڑی کو ادھر ادھر لے کے جانا تھوڑا خطرناک ہے بٹ دیکھتے ہیں کہیں بھی اگر تھوڑا بہت میٹیور شاور دیکھا تو ہم لوگ واپس لے کے آ جائیں گاڑی کو چلو بھائی کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہے بھائی بھائی دیکھو یہ جھوپڑی ایسا لگ رہا ہے کسی جھوپڑی کو پتلی سی جھوپڑی کو اٹھا کے گاڑی کے پیچھے رکھ دیا گیا ہے چلو چلو نائس اس کے اندر بھائی ویسے اور کسٹمائزیشن کی جا سکتی ہے چھوٹا زمینی باتروم بھی لگایا جا سکتا ہے کچن تو خیر زالا گیا گا کچن تو نہیں لگ پائے گا ہاں فریج وغیرہ چھوٹا سا پنکھا پنکھا لگا دو بھائی پورا ایک گھر بنا دیا میں نے ٹائنی ہوم ادھر نکلتے ہیں ادھر تو ابھی تک میٹیو شاور دکھا نہیں مجھے بھوک بھی لگنی شروع ہو گئی ہے بھائی کھانے کا جگار کان سے ہوگا اپنے ہاں یار کھانے کا جگار کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں میں نے دیکھتے ہیں ادھر کوئی فوٹس وغیرہ والا بیٹھا ہے کیا ہوتے تو ہیں ادھر عام طور پر فوٹس وغیرہ کون سا علاقہ ہے ادھر آجو باجو ہو ہے نا بھائی اپنا جانا نا اس کا ملیٹری بیس ملیٹری بیس ہے نا بھائی ادھر آجو باجو فوٹس وغیرہ ہونا تو چاہیے ادھر دیکھتا نہیں رہا ہے نہیں بھائی کوئی فروٹس وغیرہ نہیں ہے یہاں پر ابھائی یار تو اب کھانے کا جگار کان سے ہوگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے خیر میٹیو شاہر ایسے بند ہوگیا ہے نہیں لگتا رہا ہے دیکھو کام میٹیو شاہر نہیں ہو رہا نا ارثوک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بھائی سب کچھ فنیش ہو چکا ہے شانتی ہو چکے بھائی پورے لاؤ سینٹ آس میں اس وقت شانتی کا محل چاہ رکھا ہے آئے کہ سبھی سب سے پہلے کھانے کا جگار کرنا ہے جگار کرنے کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں نے کچھ دن پہلے بھائی وہ دیکھے تھے کیا بولتے ہیں سنترے کے پیڑ ادھر چلتے ہیں سنترے لے آئیں گے اور کیا دکت کی کوئی بات تھوڑی رہا ہے اور بلکہ ادھر صحیح ہے میں ادھر ہی اپنی گاڑی والا گھر یا گھر والی گاڑی لگا دوں گا او بھائی یہ تو سیریسلی میں گھر والی گاڑی ہو گئی یا گاڑی والا گھر ہو گیا بھائی ہاؤز اون ویلز اگر چلتے ہیں کہاں گیا ہے وہ سنترے کے پیڑ کہاں گیا ہے وہ ادھر ہی تو تھے بھائی بھوگ لگے مجھے بہت تیج سنترے کے پیڑ چیئے بھائی فوٹ سٹریٹ نہیں آئے گا آگے تھا شاید میں بھول گیا ایکچلی میں لوکیشن گیا یہی پرابلم ہو گیا اس میں بھائی دیکھو آپ پیچھے جھوپڑی تو لگا دیا ہے جھوپڑی نہیں گھر پیچھے گھر تو لگا دیا ہے اپنے گاڑی کے اندر لیکن تھوڑا سا view block ہو گیا یہ جو تھرٹ پرسن view ہے پرسن تو مست ہے ابھی بھی دیکھو پرسن میں تو کوئی دکت نہیں ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے بھائی پیچھے جھوپڑی بنی ہو گیا ہے بٹ تھرٹ پرسن view جو ہے وہ پورا عجیب و غیب ہو گیا ہے کہر اس کی بھی عادت پڑ جائے گی ابھی تو وہ فروٹس کی ٹریز کہاں گئے ایک سکن یہ رہے یہ رہے مل گئے مل گئے یہ دیکھو سنترے کے پیڑی پیڑ ہے بھائی سنپلی ادھر لگاؤ گاڑی تھوڑے بہت پہلے سنترے کھا لیے جائے and then پھر جا رہا ہے ایک بار اپنے گھر کی طرف چیک کر کے آئیں گے بھائی محول ٹھیک ہو گیا ہے کی نہیں yes تھوڑا سا اور پیچھے لگاتے ہیں گاڑی کو تھوڑا سا ہلکا سا پیچھے اتنا اوہ نئے بس 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 سنترے کھاؤ بھائی مزے آ گیا مزا اوہ میں تو سنترے کی پیٹ پہ چڑ گیا اوہ نو چڑنے کی کوشش میں گر گیا نپٹا لے دہ بھائی سنترے یہاں سے فٹا فٹ کھانا وانا تو کھا لیا گیا کس بات کا کھانا صرف سنترے تو ٹھوسے ہیں کوئی بات نہیں سنترے ہو گئے اب گھر چلتے ہیں میں ذرا دیکھتے ہیں بھائی آخر کا یہ میٹو اور شاور اوہ نو میری گاڑی اڑ گئی اوہ بچ گئی میری گاڑی میں کہہ رہا تھا ہاں گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں آخر کار یہ میٹو اور شاور یہ ارثکوے یہ سب بند ہوا یا پھر نہیں یا پھر ابھی بھی تباہی جاری ہے دیکھتے ہیں ذرا جلدی سے چلتے ہیں گھر کیا لگ رہا تھا یار تم لوگ کو یہ سب بند ہو گیا ہوگا ادھر بلکل بھی نہیں میٹو اور شاور ابھی بھی ہو رہا ہے اور کافی خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے ابھی بھی بندے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں یار بھائی گلت کر دیا میں نے ادھر آ کے آئی گیس اپنے ہاؤس آن ویلز کو لے کے نکلنا چاہیے مجھے یہاں سے جل سے جل سیریسلی میں اتنی مشکل سے میں نے یہ جھوپڑی بنائی ہے بھائی تم لوگوں اندازہ نہیں ہے لیکن بہت ٹائم لگا ہے اس کو بنانے میں اسے لیے بھائی میں نکل رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی میٹو اور میری گاڑی کے اوپر گرے میری جھوپڑی تباہ ہو کیونکہ ایک میٹیور کا کام ہے بھائی ایک میٹیور گرا گی یہ ختم سب کچھ اسے لیے جلدی جلدی نکلتے ہیں یہاں سے بھائی بہت خطرنا جگتے آگیا ہو رہا ہے میٹو شاہر بند ہو گئے نہیں نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے گھر تو رہا ہے اتنے بڑے بڑے میٹیور سائیڈ سے سائیڈ سے سائیڈ سے جلدی جلدی واپس ایک کام کرتے ہیں ماؤنچی لٹ کے پچھلے والے پاڑوں کی طرف ہی نکلتے ہیں بھائی بے کار ڈیسیزن تھا ایک بار چیک کرنے آنے کا بھائی سیریس لی میں بہت بے کار ڈیسیزن واپس چلو واپس چلو واپس چلو مایکل گیا کیا مایکل ہے مایکل کیا بس ادھر گھر ہے پوچھو کیا اس سے اب اس سے پوچھنے کے چکر میں میری جھوپڑی یہ نہ ٹھوٹ جائے نہیں نہیں بھائی میں یہ رسک نہیں لے سکتا چلو نکلتے ہیں گائیس فل سپیڈ نکلتے ہیں واپس سے اسی سیف جگہ کی طرف او نو او نو او نو پلیز پلیز کوئی میٹ ہو نہیں میری گاڑی کو پر نہیں کہیں اور گر جاؤ لیکن میری جھوپڑی کو پر تو بالکل بھی نہیں ایسا گرنے کی گلتے بالکل بھی مت کرنا میٹیورز بھائیوں پلیز آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بچ گئی بھائی واپس نکلتے ہیں بھائی ادھر کی طرف ہی is bar is bar دوسرے راستے سے جا رہا ہوں yes جلدی جردی ابھی میٹیورز شاور ہو رہا ہے ادھر نہیں ہو رہا تھا ملٹری بھائی سکی طرف یا پھر جہاں پر وہ میں نے سنتری بھگرا کھائے بھائی ادھر کوئی میٹیورز شاور نہیں وہ بھی سیف جگہ ہے دیکھتے ہوں ادھر ہی چلتے ہیں مانچ لیٹ کی جنگلوں کی طرف تو میں گھوم کے آئی گیا ہاں ادھر ہی لگاتے ہیں کسی خالی سے جگہ میں بڑیا جگہ رہے گی گائز چلو یا نکلتے ہیں ادھر کی طرف ہی وہ اچھلی میں تھا کون سا علاقہ ملٹری بیس کا لیکن ادھر میں لگاؤں گا کام تھالی جگہ کا ہے بگل میں ہائیوے ہاں لیکن ہائیوے کے بگل میں بہت سارا بیچ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پہاڑ بھی ہیں ہاں وہ ٹھیک رہے گا ادھر ایک شاپ کھلی ہے سامان خرید دوں کیا میں میٹیور شاہ ورہا سامان ڈھوڑی پہ نا کوئی میٹیور گر جائے ایک ایک کوڑ رنگ کی کین تو بنتی ہے یا جھوڑی اندر لگا دوں کیا اپنی گاڑی کو او نو 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 بچ کیا بچ کیا بچ کیا بچ کیا بھائی بھائی ایک ایک کوڑ رنگ کی کین پینے تو یار بھائیوں پلیز ادھر لگا دیتے ہیں سائیڈ میں کوئی میٹیور شاہد میری گاڑی کو پر مت گرنا بھائی پلیز اتھری جہاں دکان پہ میں ایک کوڑ رنگ پینے جارہا تھا وہیں پہ میٹیور گر رہے ہیں بھائی ہٹو 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 جلدی ہٹو جلدی 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 ایک 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 کوڑ رنگ کی کین پلیز 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 ارے کدھر جارہوں میں ایک ارے کدھر جارہوں میں فر سے ارے پھر سے کیا کر رہا ہوں میں ایک بھائی ایک جلی بص ایک اوکے آگئی میٹیور تو نہیں گیرا تو نہیں گرہا ہے قسمت نے ابھیossible cement تو 100 دیا ہے بھائی اپنا اوکے اوکے نائس 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 میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی بلکل شہ سلامت ہے آج ножوجو میٹیوارے گرے رہے ہیں گاڑی کے اوپر ابھی تک ایک بھی نہیں گرہا ہے ڈکیاوں میں جلدی بھائی جلدی یاکہ نکلتے ہیں کافی کتناک چگہ پ pinky پندے بھائی بھاگتا رہے ہیں جنگلوں کی طرف گیا کوئی تو دکھا نہیں مجھے بھائی اس بندے کی گاڑی پر لگتا ہے میٹیور گر گیا یہ دیکھ اس کا کیا حال ہو گیا گاڑی کا پوری گاڑی ایسا لگ رہا پگھل گئی ہے بچ گئے بھائی آگے گرا میٹیور تھوڑا سا آگے گرا بچ گیا بھائی اس بندے کی گاڑی دیکھنے کے چکر میں رہ گیا ورنہ تو میری گاڑی اوپر ہی گرتا وہ میٹیور ابھی ابھی میلیٹری بیس ملیٹری بیس کی طرف کوئی شوٹ کٹ بھی تو نہیں ہے ایک تر لمبے لمبے کٹ لینے پڑتے ہیں بھائی کوئی شوٹ کٹ نہیں ہے پھر سے بچ گئے بھائی آلموسٹ آلموسٹ بچ رہا ہوں بھائی تم لوگ یہ سمجھ لو کہ 99.9% جو میٹیورز ہیں وہ میرے آجو باجو گر رہے ہیں ایک آت پرسنٹ جاوس میرے ٹاپ پیار ہے میں تھوڑا بہت ہی ضرور در کر جا رہا ہوں بھائی گاڑی کو آلموسٹ میٹیورز سارے بلکل یہ آجو باجو گر رہے ہیں ابھی تک میں صحیح سلامت ہوں گاڑی بھی میری صحیح سلامت ہے یہ میرا ہاؤس ٹائنی ہوم میری صحیح سلامت ہے اور آئی روپ صحیح سلامت رہے یہ اوکے 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 یہ کہاں گیا اوہ نو 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 مچ گئے اوہ بھائی میں تو گھر گئے میٹیورز سے اس کے نیچے سے نکل لیتے ہیں اوہ بھائی صاحب دماغ خراب میرا بھائی چھوڑ دو بھائی میٹیورز میرا پیچھا کاری تھوڑی بہت پلٹ رہی ہے یہ پھر ٹھوکری ہے تب اس گھر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بچہ گھر بڑا سا پتھر گرا یہ گھر چکنا چور تو نہیں ہوگا لیکن سب کس جس اسیمبل ہو جائے گا پھر اسیمبل کرنے میں پھر میرا دماغ خراب ہوگا کیونکہ بہت مشکل سے بڑی مہنت سے یہ اسیمبل ہوا ہے نکلتے ہیں اوکے بچ گیا بھائی یہ ملٹری بیس کب آئے گا اس پارٹ کو کب کلیر کر پاؤں گا بھائی یہ راستہ ہی ختم نہیں ہو رہا یہ وہی راستہ ہے کیا جہاں آپ پر میں آیا تھا بھی کس دیر پہلے لفت ہو رہا ہے بغل میں ندی ہوگی ہاں یہ وہی راستہ ہے جلدی سے اس راستے کو کلیر کرتے ہیں یار ملٹری بیس نکلتے ہیں او بھائی کتنے بگل سے میٹیورز جا رہے میرے نائس بڑیا 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 بھاگتے رو بھاگتے رو بھاگتے رو بھاگتے رو بھاگتے رو بھاگتے رو گاڑی بھاگتے رو اب نہیں آرے شاید میٹو شاور yes بند ہو گیا yes guys بند ہو گیا بھاہی ادھر ایک بھی میٹو نہیں گرہ ادھر فون نیچے والا راستہ تھا ہی جس راستہ پہ میں نے کھڑے ہوکے اپنا یہ ہاؤس بیلڈ کیا تھا یہ کوئی دوسرا راستہ ہے جو بھی مجھے راستہ سکوئی مطلب نہیں ہے مجھے بس کسی سیف سپوٹ پہ جانا تھا and i guess pretty safe spot ہے یہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں اپنی گاڑی کو military base کی بغل میں نہیں جا رہا میں ادھر بھی بھاہی وہ میٹو شاور بند ہو گیا تو دکت کیا ہے ادھر ہی گاڑی کو لگاتے ہیں and then chill کرتے ہیں بھاہی مزا ہی آ گیا اوہو کیا view ہے یہاں سے گاڑی کو تھوڑا الٹا کر کے لگا رہے ہیں ایسا فائدہ تھوڑی جنگل میں کھڑی کی کہاں سے لاتا میں یہ ہے انگل مست ایک دم یعنی یہاں پر گاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں بڑیا طریقے سے and ابھی تھوڑا chill کرتے ہیں اپنے گدے کے اوپر نائس واہ بھائی کیا سکون مل رہا ہے کیا آرام مل رہا ہے کیا بڑیا فیل ہو رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے باہر کوئی گیا ہے کیا باہر کوئی گیا ہے کوئی کون ہے ادھر ایک سکنڈ جھاکنے دو گن نکال لیے بھائی میں نے کوئی ہے بہار کوئی دوڑ کے گیا بھی ایک سکنڈ اوہ تیری تم لوگ کون ہو بھے اوہ ویڈ اب یہ سب کون ہے اے کوئی گینگ والے اچھا ہاں بگل مل لاؤس گینگ بھی تو ہے یار ملیٹری بیس کے بگل میں ہی تو ہے لاؤس گینگ کا ہے گڑڈہ بھر تمہاری ایسی کی تیسی میر کو ہائی تم لوگ کھوڑنا مت آج یہاں میٹو اور شاہ اور وغیرہ تباہی مچی پڑی ہے پھر بھی یہ لوگ بھائی میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں انہوں میں نیچے گر گیا یا تو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے میرا یہ ہاؤس آن ویلز دیکھا ہو گائز تو چھوڑانے کی فیرات میں آئے ہوں یہ لوگ ایس اتنی بڑی اپک چیز ان لوگوں نے زندگی میں دیکھی بھی تو نہیں ہوگی ہمیشہ کیمپنگ والی وینس تو بہت ساری آتی ہیں بھائی لوہ سینٹ آس میں اندر لیکن یہ وڈن کیمپنگ والی وین کتنی سپیشل کتنی یونک چیز ہے شاہد اس لئے یہ چھوڑانے کے لیے آگیا ہے پر تمہیں کی لگا ہے آسانی سے چھوڑانے دوں بھائی ہلکے میں لے رہا ہے ہلکے میں ہلکے میں لے رہا ہے بھائی ہلکے میں کوئی ہے کیا ہلو بھائی فالتو بولنا چاہ رہا ہے کوئی نہیں دھوکوا یار بغل میں ہی گینگ ہے ابھی ٹھوک کے آتا ہوں انہیں فالتو بتاؤ بارش ہو رہی ہے اتنی تباہی مچھی پڑی ہے لاؤس سینٹ آس میں صرف یہ بندے فالتو بولے جا رہا ہے دھونا پڑے گا ان لوگ ایک بچی گیا ہے کیا لگ رہا ہے ایک بچی گیا ہے یہ کیسے بچ گیا ہے کیسے بچ گیا ہے کیسے بچ گیا ہے یہ لے اب بولنا فالتو بول نفٹا دیا ہے میرے کو لگائی ایک ہاتھ بچ گیا ہے اوکے میں کہاں جانے والا تھا ہاں لاؤس گینگ آ رہا ہوں بھائی تک انہیں پیٹنے کے لئے ادھر یہ ہے دیکھو بھائی کتنی کلوز ہے یہ لاؤس گینگ کا ادھر یہ دیکھو یہ رہا یہ رہا بھائی یہ 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 رہا ادھر ہوں گے بھی یہ لاؤس گینگ والے دو چار یہ شاید نہیں ہے سارے وہیں پہنچ گئے تھے میری وین مطلب میری ایک گاڑی چھوڑانے کے لئے یا پھر ہے کوئی سا ہے تو باہر نکلو بھے کٹا کھو بڑی توڑ دوں میں نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے سارے کے سارے وہیں پہنچ گئے تھے بھائی چلو نکلتا ہوں میں واپس سے کسی سیف جگہ پہ شانتی نہیں ہے میں جا رہا ہوں ادھر بیچ کی طرف لگانے اپنی وین اور ادھر چل کروں گا وین نہیں یہ ہاؤس آن ویلز تھا میں اسے وین کیوں کہنے لگیا کتنا پیارا تو گھر بنایا ہے ویسے ایک بندہ یہ جو اوپر کی طرف یہ جو ہٹ والا شیپ ہے اس کے بیچ میں بھی رہ سکتا ہے لیٹنے کو کوئی بندہ اس کے اندر بھی لیٹ سکتا ہے کوئی دکھت والی بات تھوڑی رہا ہے یہ جو اوپر کی طرف یہ والا علاقہ ہے جو یہ یہ والا علاقہ ہے اس میں بھی کوئی بندہ آرام کر سکتا ہے خیر تم لوگ آج کی ویڈیو بڑی ہے لگے تو گائز ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرا ہاؤس آن ویلز کیسا لگا بھائی یہ بیوٹیفل پیارا سا ٹائنی ہوم کیسا لگا اتی چھوٹی سی پک اپ ٹرک پہ کمنٹ میں جا کر ضرور بتانا باقی میں تم لوگوں سے ملتا ہوں نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی